لیکن ہوا کیا کاسمیر میں میں اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا اپس بھاپتی مہود ہے ایک آتنکوالی برحان بار حضب المیاہیری کا کمانڈر جو کی پاکستان میں یونائٹڈ جہاد کاؤنسل کا سب سے ایک امپارٹنٹ پارٹ ہے مہترکونٹسہ ہے یہ جو ہے کمانڈر اور یونائٹڈ جہاد کاؤنسل بیبھن آتنکوالی سنگتن چاہے وہ لسکرے تویبہ ہو جیسے محمد ہو کا یہ ہے ایک یونائٹڈ گروپ ہے اسے یو جے سی کہتے ہیں یونائٹڈ جہاد کاؤنسل اس کا ایسے دکھتے ہیں جو کی پاکستان کی ہدایت پر پاکستان کے انسٹرکسن پر وہ برابر بھارت میں آتنکوالی گھٹناوں کو انیام لیتا ہے اور آتنکی سنگتن حضب المجاہدین کا بکھیالہ پاکستان کی رائدھانی اسلام آباد رابل پنڈی میں جتی تھے اس کا سرگنا سید صلاح الدین ہے اور اس کا بیس قیم پاک آکھوپائیٹ کاثمیر کے مدفر آباد بھی استثت ہے پورے سرگن کو یہ جانکاری دینا آوشک میں مانتا ہوں برہان بانی حضب المجاہدین کا آتنکوالی تھا اور دکھن کاثمیر میں حضب المجاہدین کا کمانڈر تھا جیسا میں نے پہلے مانتا ان کے اوپر پندرہ مقدمے در جتے پندرہ ہتھی آکے پریاس کے ارثانی لوگوں کو چھوٹ پہنچانے میں سترک شابلوں کے ہتیار گولہ باری چھلنے میں اور بھی میں نے لکھ بک ایسے پندرہ ایف آئی آر ان کے اوپر پہلے سے در جتے اور جتنی ٹکلواجی سیوی جو وہاں کی نئی پیڑھی ہے ان کو ریڈکلائز کرنے میں بھی وہ اپنی بھٹ پڑھ بھونکا کا درباد کر رہا تھا سوشل ویڈیا جیسے فیسروپ ٹویٹر وارٹسپ پر نیابی ترو سے سٹیٹمنٹ ویڈیو میسیجز اور یہاں تک کی پکچرز اپلوڈ کر کے ایواؤں کو وہاں کے نوزوانوں کو ہتھیار اٹھانے کے لیے وہ برابر انسپائر کرتا تھا اب انٹیلیجنس انپوٹ ملا اور وہاں کے جمعو کاسمی کی پولس نے یہاں آپریشن کیا اور آپریشن کرنے میں یہاں پر وہ مارا گیا تھا اس کے اترکت بھی دو اور تھے آتنکوادی جو مارے گئے اس میں ایک سرطاج احمد سے اور ایک پرویج احمد دار ایک ٹوٹل یہ ہے تین آتنکوادی مارے گئے اور اسی کے پرلانگ شروع میں جیہاں مانتا ہوں اپس واپتی مہد ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پوری طرح سے پاک اسپانسر پاک اسپانسر کہنے کو تو نام پاکستان ہے لیکن حرکتیں اس کی ہر ناپاک ہیں ہر حرکتیں ناپاک ہیں آج ایک ہمارے دیش میں کوئی آتنکوادی مارا جا رہا ہے اور ہمارے آنترک معاملوں میں پاکستان ہفتہ چھیک کرے گا اور اتنا ہی نہیں پورے پاکستان میں بلیک بے منایا جائے گا نام ہے پاکستان یہ حالت ہے اپس واپتی مہد ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں کی اس چٹی کو سہج سامانے بنانے کے لیے جو بھی ادکتن پریاس ہوگا وہ ادکتن پریاس ہم لوگوں کی طرف سے ہوگا میں برابر وہاں کی مکھے منتری کے سمپرک میں ہوں صبح سام کوشش ہماری یہ ہوتی ہے اکوا دو پر کم کم ایک بار دو بار جن میں ہماری انتظار ہو جائے اور سکتہ جائے جائے اور ساتھی ہمارے جو بھی گورنمنٹ آفیسیل ہیں ان سے بھی برابر وہاں کے حالات کی جانتاری لیتا رہتا ہوں اور جو کچھ بھی ادکتن سمبھو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ بات آئی وہاں کے لوگوں کے ساتھ سمباد کرنا چاہیے ڈائلاز وہاں کے لوگوں کے ساتھ پرارم ہونا چاہیے آزاد صاحب نے جو کہا صحیح کا ہے میں بھی اس بات سے سمبت ہوں اور ہمارے آدھنی کڑن سنگی نے بھی کہا ہمارے آدھنی سرد جی نے بھی کہا سارے لوگوں نے سرد شنیت تجھاؤ دیا ہے سمباد ہونا چاہیے میں آپ کو سچ بتلا ہوں ساکسی ہیں اس کی جمہو کاسمیر کے بکھے منتری میں نے پرسوں ہی ٹیلی فون ملا کر ان سے یہ تھا میں نے کہا کہ مہوہ جی میں سویم آنا چاہتا ہوں کاسمیر اور کاسمیر میں آؤں گا تو گورنر ہاؤس میں ہی رکنا چاہتا ہوں بلکہ لہرو گیسٹ ہاؤس ہے کوئی وہاں پر میں رکنا چاہوں گا اور میں کاسمیر کے لوگوں سے میں سیدھا باتشت کرنا چاہتا ہوں سمباد کرنا چاہتا ہوں مہوہ جی نے مجھے سویہا دیا یہ بہت ہی اچھا ہوگا لیکن تھوڑا اسٹھٹی سامانے ہو جانے دیجئے اس کے بعد میں سویم ڈلی آؤں گی اور وہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ حرکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر باتشت کریں گے اور اس کا کیسے یہ دائلہ پرارم کیا جائے کیسے لوگوں کے ساتھ باتشت پرارم کی جائے اس سمباد میں ہم چرشا کریں گے سویم یہ بات انہوں نے یہ کہی ہے اور اپس چوہ پٹی مہدہ مجھے اور کچھ ادھک تو نہیں کہنا ہے لیکن اتنا میں غروب کہنا شاہوں گا یہ کہ برابر وہاں کے نوجوانوں کو کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو برابر برگلانے کی پوشش کر رہے ہیں اور آج بھی وہ برگلانے کی پوشش کر رہے ہیں اور جو بات یہ ہمیں کہہ رہا ہوں وہ پوری گمبھرتا کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری سنسیدلی کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس سے بابتی مہدہ جو لوگ آزادی کی باتوں کو لے کر برابر کاسمیر کے نوجوانوں کو اکساتے تتھا تتھا کتھت جنمت سنگرہ کی بات کرتے ہیں جو جنمت سنگرہ کی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری طرح سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے اس کا کوئی مہد تو نہیں ہے ایسے سب سارے سوال کھڑا کر کے لوگوں کو برابر برگلانے کی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم لوگ بھی یہ پوری کوشش کریں گے کاسمیر کا رہنے والا نوجوان ہمارا ہے ہمارے پریوار یعنی اس کو کسی نے برگلانے کی اتوا بہتانے کی کوشش کی ہے تو ہم اسے صحیح راستے پر لانے کی ہم پوری اپنی طرف سے کوشش کریں گے اور اسے کیا حقیقت اس سے ہم اس کو برابر آگت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے میں اتنا میں ضرور کہنا شاہوں گا کہ پاکستان جس میں پرکار کی حقیقتیں ہیں وہ پوری طرح سے گہر ذمہ دارنا ہیں اور وہاں پاکستان بات کرے گا اسلام کا رکھت بنے گا وہاں پاکستان جس بھارت کا بھی بھاجن مجھب کی آرہار پر ہوا ہے اور پاکستان بنا وہاں کے ہر علاقے میں اور تنظیموں کے بھی برابر ایک دم رسا کسی چلتی رہتی ہے خون خرابہ ہوتا رہتا ہے اس کو نہیں روک پا رہا ہے اور مجھب کے نام پر بنے پاکستان کو جو پاکستان ایک نہیں رکھ پایا جو پاکستان ٹوٹ کر دو بھاگوں میں ہو گیا وہاں پاکستان بھارت کے مسلمانوں کی چنتہ کرے گا بھارت کے مسلمانوں کی کوئی چنتہ نہیں کرے گا ہم لوگ کریں گے ہم بھارت واسی کریں گے ہندو ہوگا مسلم ہوگا عیسائی ہوگا سکھ ہوگا کوئی ہوگا ہم بھارت واسی کریں اور میں یقین دلانا شاہتا ہوں اس بنچ کے مادہ ہم کی اپنی سرکار کی طرف سے جبتی بھی مائنورٹی ہی ہیں ہمارے ہندوستان کی ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ غروسہ کیجئے برگل آنے والے بہت سارے لوگ بھی لیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیس ہم لوگوں کا ایک رہے گا تو بھارت کے اندر وہ پوٹنسیل ہے اور ساری دنیا بھی ہمیں ماننے لگی ہے کہ بھارت اب ایسے حالات میں پہنچ رہا ہے کہ کچھ ہی ورسوں میں بھارت ایک بسو کی طاقت بن سکتا ہے یہ بھروسہ اور بسوہ ساری دنیا کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور جب کبھی کسی آتنکوازی کو یقین دوسری صدق کر لیتا ہے ہماری دیس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کی بہت کوئی جوڈیشیل کیلنگ کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو کوئی بہت سجا نہیں دینا شاہتے ہیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے دیس میں بنا ہوا ہے جو ایک پرمیتی ہے کسی بھی پرکار کی ہنسا چاہے دنتے وارا میں ہو جائے چاہے وہ بستر میں ہو جائے چاہے ہمارے انیشا کے کسی باوا سے پروہاوی چھتر میں ہو جائے شکورٹی فورسز کے جوان مارے جائیں اس کے بعد جس منائیں چاہے وہ کاسبی بھی شکورٹی فورسز کے جوانوں کے مارے جانے پر جس مناتے ہیں یہ جو ایک بکرت مان سکتا ہے اس بکرت مان سکتا سے بھی لوگوں کو باہر نکالنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پریت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کریں گے اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں پورے صدن کو اپنی طرف سے ہم جو کرنا چاہیں گے پورے صدن کو بیرک جی بسواس میں لے کر کرنا چاہیں گے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے دیس ہمارا ہی نہیں ہے آپ سب کا ہے جو بیٹھے ہیں سب کا ہے جو دیس میں رہتے ہیں سب کا دیکھیں گے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم دیس کو بھاٹنے کی اتوا کسی کو الگ رکھ کر آگے بڑھنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے کیونکہ میں بار بار اس بات کو دھورا چکا ہوں کہ ہم راجنیت کیلئے ہم لوگ کرتے ہیں کیول سرکار بنانے کے لئے راجنیت نہیں کرتے ہیں ہم راجنیت کرتے ہیں تو دیس بنانے کے لئے اپسپاپ بھی مہتے ہیں ہم لوگ تو گری منتری راجنیت سنگھ کو بولتے ہوئے سن رہے تھے آپ کئی بڑی باتیں ان کی طرف سے کہی گئی گری منتری نے کہا نام پاک ہے پاکستان ہے لیکن کام اس کے نام پاک ہیں اور بھارت کے آنطرک معاملوں میں ہستک شیپ کر رہا ہے موسیقی